اللہ تعالیٰ اس نے تمہاری دعا کو قبول کیا یقیناً میں تمہیں زیادہ کروں گا ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ جو ایک گفترے کے پیچھے آنے والے ہوتے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّهُ بِاللَّهُ شَرَى وَلِتَتْمَائِنَّا قُلُوبُكُ وَلِتَتْمَائِنَّا بِهِ قُلُوبُكُ اللہ نے اس جیس کو صرف کچھ خبری بنایا تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے وَمَنْ نَسُوا إِلَّهُ مِنْ عِمْدِ اللَّهُ مَدَدْ تو صرف اللہ کی طرف سے ہے اِنَّ اللَّهُ عَزِيزًا حَقِيمًا بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے اِلِّي وَشِيكُمُ النَّعَاسَ عَمَلَةً مِنْ جب ڈھام رہی تھی موڑ امن کے دور پر قسلہ بھی جانی سے وَيُنَزِّبَ عَلِيكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَعَا اور وہ باطلوں سے تم پر بارش اتار رہا تھا لِيُتَذِّرَكُمْ بِنْ تاکہ وہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کریں وَيُنْ هِبَانْ كُمْرِجِزَ شَيْطَانِ اور تم سے شیطان کی پریدگی دے جائے وَلِيَنْ وِتَعَلَىٰ مُلُوبِكُمْ اور تاکہ تمہارے دلوں کو وہ باندھ دے وَيُنْ سَبْ بِتَبِهِ الْأَخْدَامِ اور تمہارے قدموں کو اس کے ذریعے مضبوط کریں اِذْ يُوحِی رَبُكَ اِلَى الْمَلَاِقَ جَبْ رَحِی کر رہا تھا تیرے رب فرشتوں پی جائے اَنِّي مَعَاكُمْ يَقِيناً مَا تمہارے ساتھ فَتَبِّتُ الَّذِينَ آمَنْ اِمَانْ وَالُونَكُمْ مضبوط خدم رکھو سَحُلْتِذِي مُلُوبِ الَّذِينَ كَافَلُوا الْغَوْنْ اَنْ قَلِيب مَكَافَرُونَ کے دلوں میں روب ڈیالونگا فَضْرِهُ فَوْقَلْ اَعْنَاقُ تم مارو ان کی گردنوں کے اوپر وَضْرِهُ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانْ اور تم ان میں سے ان کے جوڑ جوڑ کے مارو دَالِقَوِ اَنَّهُمْ شَعَقُ اللَّهَ وَرَسُولَهَ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے بخالفت کی وَمَنْ يُشَعَقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهَ وہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بخالفت کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَبِيدُ الْعَيْقَادُ بِشَكَ اللَّهُ تَعْلَى سَخَدْ سَدَا مَالَا ہے اس آجتِ مبالکہ میں بھی اللہ تعالی نے محسن منہوں کی زنگِ بدر کے اندر جو قیفیت تھی اس کا بیان فرقا ہے چونکہ جب بدر ہوئی نبی رہی صلی اللہ علیہ السلام بدر کے مدام پہ پہنچے اچانت ساں نے ابو جہان کا کافلہ تھا صحابہ اکرام کو بھی نہیں پتا تھا اور نبی رہی صلی اللہ علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا جب یہ پتہ چلی جائے کہ ابو جہان ہے تو آپ نے پوری راہ اللہ تعالی سے دعا ساری راہ دعائیں کرتے رہے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں سلام نہیں دعا دے اللہ تعالی نے سو جنگ ہے اللہ نے مسلمانوں کو آرام سے سولا دی مسلمان سوئے رہے انسانی بدر اتنا کمزور ہے اگر اس کی مین بوری نہ ہو تو یہ اپنا نام نہیں کہہ سکتا اللہ نے ان کو سلا کر ان کے جسموں کو اچھا کردی اور اللہ تعالی نے بارش کی برسائی بارش برسائی اس سے دو خائدے ہوئی محسن فشبلا ہو گیا دوسرا مسلمانوں کو استعمال کے لئے پانی مل گیا اور تیسرا مسلمانوں کی جو جانب تھی وہ انچی جانب تھی مسلکین کی جو جانب تھی وہ نشیبی جانب تھی ادھر بارش ہوئی بارش ہمیں کی وجہ سے ریت جو تھی وہ زمین پر جم گئی اب آپ کو بتا اگر ریت کے اوپر پانی پھینک کیے جائے تو وہ بلکل ایک سڑک کی طرح بن جاتی ہے وہ جم گئی اس سے مسلمانوں کے پاؤں مضبوط ہو گئے کیونکہ اگر بارش نہ ہوتی وہ چندت ان کے پاؤں خوبتے ریت کے لئے اللہ تعالی نے یہ بھی ہم معای کر دی ہے مصر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلسل پوری رات دعا کرتے ہیں صحابہ اگرام سوئے ہیں اللہ کے نبی ہی سوئے ہیں اور اللہ سے یہی کہتے رہے ہیں اللہ اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت جنہ لے کر آیا اگر آج یہ ختم ہو گئے تو پھر یہاں پر تیرا نام لینے بارا کوئی نہیں دے یہ مصلسل دعائیں کر رہے ہیں مصلسل دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالی نے اس کا ذکر فرمیا کہ جب تم اپنے اگر سے دعائیں مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعاوں کو قبول کیا اور اس نے کہا کہ میں ایک ہزار فرشتے اتا دوں گا تمہاری مدد کو جو ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے ہیں چنانچہ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ فرشتوں کا اتا دیا ہاں صرف ایک تمہاری دیئے خوشخبری کے طور پر ہر اتا کہ تمہارا دل مطمئن ہے مدد ان فرشتوں کی مدد سے نہیں ہے مدد تندہ کی مدد سے تاکہ تم اسباب پر پورا توقل نہ کرو توقل اللہ کی ذات کے کرو ہاں اسباب نہ تمہیں کرو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نیم تمہیں ڈھاپ رہے لیتی وہی یہ دو موقع تھی ایک تو جنگ کے میدان میں بھی صحابہ اکرام پر نیم دار رہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نیم کی وجہ سے تلوار ہاتھ سے تیجہہ گرتی ہیں اب جنگ کے میدان کے اندر نیم اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے انسانی پریشانی ٹینشن یہ نیم سے تک ہوتی ہے کسی دیماغی پریشانی والے بندے کو جس کو سوچوں کی بیماری ہو یا احسان اثرہ ہو اس کو ڈائٹروں کے پاس دے جائیں وہ سب سے پہلے نیم کی گولیاں لکھتے ہو دیتا ہے جو نیم اللہ کی ایک ایسی نیم رکھا کہ اس سے انسان کا غم ختم ہوتی ہے پریشانی دور ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے نیم دیم کو نیم رہا رہی ہے جنگ کے دورا اور پھر پانی جو اللہ تعالیٰ نے اتارا تاکہ اللہ تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے یعنی سستی کاہری بارش ہوتی ہے موسن اچھا ہو جاتا بندہ چوست ہو جاتا ہے تھکاوٹ اتر جاتی ہے اس لئے اللہ نے بارش بھی ورسا لی تمہارے دل بھی مضبوط ہو اور تمہارے قدم بھی مضبوط ہو اور جب اللہ تعالیٰ نے فرستوں کو یہ حکم دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں فرستوں کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط رکھیں فرستوں کا کام یہ ہے مسلمانوں کو تسکری دیتا ہے اور ساتھ وہ جنگ میری سے دیکھتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں اب تم یہ کرو کافروں کے دلوں میں روگ میں ڈالوں گا تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے ایک جوڑ پر مارو ان کی ہڈیاں گھٹنیں ٹکھنیں یہ کوہنیاں یہ گنتیں یہ ہاتھ یہ ان کے جوڑ ہیں ان کے جوڑوں سے مارو ہاتھی ان کی توڑ کے ہاتھ ہیں یہ سوال ان کے لئے اس لئے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے صورت کے مخارفت کر اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے صورت کے مخارفت کرے گا مسلمان اللہ اور اس کے صورت کے مخارفت کرے گا ان آیات کی مزید وزاہت اور آیات کی مزید وزاہت کے لئے اور حدیث کی مزاہت کے لئے رسول اللہ خطان فعنا بما علمتا وعلینا آیات خاننا وزیدنا علینا وحب خیل دعوانا الحمدل اللہ اللہ موسیقی 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 موسیقی